دوستو جس طرح ہماری زندگی میں اکسیجن بہت ضروری ہے اس طرح ہماری زندگی میں کیمرہ بہت ضروری ہو گیا ہے اگر کیمرہ نہ ہوگا تو ہم کس طرح تیار شار ہو کے سیلفی لیں گے اور اپنے رشیدانہ کو جیلس کرنے کے لیے سیلفی کو سٹیٹس میں لگائیں گے لیکن دوستو اس کیمرے کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ کام کیسے کرتا ہے کس طرح ایک جڑکے سے ہمارا اکس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ایڈ ہو جاتا ہے آج ہم بات کریں گے کیمرہ کیسے کام کرتا ہے اس میں کیا کیا لگا ہوتا ہے یہ کس طرح ورک کرتا ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے رزا آپ دیکھ رہے ہیں مرشا ٹیکنیکل چینل کو چلیے آگے بڑھتے ہیں سبسکرائب کیجئے مرشا ٹیکنیکل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو کیمرے میں سب سے پہلے ایک شیشہ لگا ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دھول وغیرہ اندر نہ جا سکے پھر دوستو آگے ایک اپرچر لگا ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سراخ کے اندر سے روشنی اندر جاتی ہے یہ دوستو اپرچر کوئی بڑے ہوتے ہیں کوئی چھوٹے ہوتے ہیں اکثر ہم نے جب موبیل خریدہ ہوگا اس کے کیمرے کے پیچھے یہ کچھ لکھا ہوتا ہے F2.0, F2.4 اس طرح کے کافی سائز ہوتے ہیں دوستو اس اپرچر کا سائز جتنا بڑا ہوگا اتنا سراخ چھوٹا ہوگا اور جتنا یہ کم ہوگا اتنا سراخ یہ بڑا ہوگا جیسے دوستو 1.4 سب سے بڑا سائز ہے اور 22 بہت ہی چھوٹا سائز ہے دوستو اس اپرچر کے سائز کے ساتھ روشنی اندر جاتی ہے اور روشنی دنیا کے تمام کلر کو لے کے اندر جاتی ہے اس سراخ کے ذریعے دوستو یہ روشنی اپرچر کے ذریعے اندر جاتی ہے اندر ایک لینز لگا ہوتا ہے یہ لینز شیشے کا بنا ہوتا ہے اس لینز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اور صاف کر کے دکھاتا ہے جس طرح ہمارے دوستو گلاسز ہمیں بڑا کر کے دکھاتے ہیں اور صاف کر کے دکھاتے ہیں اگر کسی کی نظر کمزور ہے تو اس کو ایک بڑے اینگل سے چیزیں دکھاتا ہے اور اسے صاف نظر آنے لگتا ہے اسی طرح اس لینز کا کام ہوتا ہے یہ کسی چھوٹی سی چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اور کلیر کر کے دکھاتا ہے اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے اس کے بعد لینز کے بعد دوستو اندر ایک ڈوائس لگی ہوتی ہے جس کو سی سی ڈی کہتے ہیں لائٹ دوستو اس سی سی ڈی ڈوائس کے اوپر پڑتی ہے اور لائٹ ڈیجیٹل سگنر میں کنوارٹ ہو جاتی ہے یہ ڈیجیٹل سگنر میں کنوارٹ ہو کے آگے جاتی ہے آگے پکزل ہوتے ہیں اس میں یہ کنوارٹ ہو جاتی ہے دوستو پکزل ایک چھوٹے چھوٹے ڈیبے ہوتے ہیں اکثر ہم نے اپنی سکرین کو زوم کر کے دیکھا ہوگا تو بریک بریک ایک چھوٹے چھوٹے ڈبیا بنے ہوتے ہیں یہ پکزل ہوتے ہیں ایک پکچر میں لاکھوں کروڑوں پکچر ہوتے ہیں دوستو یہ لاکھوں کروڑوں پکچر مل کے ایک پکچر کو بناتے ہیں دوستو یہ جتنے زیادہ پکچر ہوں گے اتنا زیادہ ریزلٹ اچھا آئے گا جتنے پکچر کم ہوتے ہیں اتنا ہی ریزلٹ خراب آتا ہے مثال کے طور پر دوستو جب ہم موبائل خریدتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 12 میگا پکچل کیمرہ ہے 16 میگا پکچل کیمرہ ہے 50 میگا پکچل کیمرہ ہے دوستو یہ پکزل وہ ہی ہوتے ہیں دوستو 12 میگا پکزل کیمرے کا مطلب ہے کہ ایک کیمرے میں ایک کروڑ بیس لاکھ پکزل ہوتے ہیں پھر دوستو یہ الیکٹریکل سگنل ہمارے پکزل میں کنورٹ ہو کے لائٹ کی صورت میں ہمیں سامنے دکھائی دیتے ہیں یہ لائٹ چینج ہوتی رہتی ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ویڈیو چل رہی ہے لیکن یہ لائٹ بدلتی رہتی ہے پکزل میں اور ہمیں ہر چیز میں موونگ نظر آتی ہے دوستو ایک پکزل کے اندر ایک لائٹ ہوتی ہے چھوٹی سی اس لئے ہمیں سکرین پر روشن نظر آتی ہے اسی طرح ہماری کروڑوں لائٹیں ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور یہ لائٹیں چینج ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے پکچر چینج ہوتی رہتی ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ویڈیو آگے چل رہی ہے بات دوستو اسی طرح ورک کرتا ہے کیمرہ اور ہمیں پکچر نظر آتی ہے بات دوستو اسی طرح ورک کرتا ہے کیمرہ اور ہمیں پکچر نظر آتی ہے بات دوستو ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک بھی کر دیجئے شیئر بھی کر دی اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے اور میں آپ کے لئے ایسی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں بات دوستو اللہ حافظ و ناصیر